اسلام علیکم پاکستان this is ملی آشمی you're watching my facebook page ناظرین عمران خان نے absolutely not جو کہا تھا وہ پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا آج الجزیرہ جو کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل میڈیا آوٹلیٹ ہے اور پوری دنیا میں اس کی credibility کو مانا جاتا ہے recognize کیا جاتا ہے الجزیرہ کے جانب سے ایک خبر شیئر کی گئی ہے اور بہت وسوق کے ساتھ شیئر کی گئی ہے جس کی ابھی تک نون لیگ حکومت نے نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے اور وہ خبر الجزیرہ نے یہ شیئر کی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی military flights کو یعنی ان کی فوجی جو آمد و رفت ہے فوجی flights ہیں ان کو provide کر دیئے ہیں پاکستان کی فضائی حدود فضائی corridors کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے یعنی پاکستان کی فضائی عدے استعمال کرتے ہوئے وہ افغانستان آ اور جا سکتے ہیں اب یہ exactly وہ بات ہے جس حوالے سے امران خان سے جب سوال پوچھا گیا تھا عالمی میڈیا پر کہ کیا پاکستان امریکہ کو اپنے فوجی عدے استعمال کرنے دے گا جس پر امران خان نے کہا تھا absolutely not اور امریکہ اس کے بعد بہت تل ملاتا رہا روتا پیٹتا رہا اور پاکستان میں موجود امریکی پڑھو بھی روتے رہے کہ امریکہ نے تو مانگے ہی نہیں اڈے تو پاکستان نے کیسے دینے ہیں امران خان ہوا میں باتیں کر رہے ہیں امریکہ نے مانگے تھوڑی ہیں لیکن چونکہ امران خان کسی بھی ایوریج پاکستانی یہ جو ایوریج پاکستانی لیڈرز بھی ہیں ان سے کہیں زیادہ مغرب کو اور مغربی میڈیا کی چالوں کو سمجھتے ہیں لہٰذا وہ سمجھ گئے تھے کہ امریکہ نے طریقے سے خود پوچھے بغیر انڈیریکٹلی یہ سوال امران خان کے آگے رکھوایا ہے کہ اگر امریکہ فوجی اڈے لینے کی بات کرے تو کیا افغانستان میں آمد و رفت کرنے میں امریکی فوج کو پاکستان مدد کرے گا لیکن امران خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چونکہ بہت سویر مالی اور جانی نقصان برداشت کر چکا ہے اتنی ہماری اسی ہزار سے زائد جانیں قربان کی ہم نے ایک ایسی جنگ میں جو ہماری تھی بھی نہیں لہٰذا ہم اب دوبارہ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے کسی بھی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے اور صرف امریکہ ہی نہیں ہم دنیا کے کسی بھی حصے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے کہ وہ کسی بھی دنیا کے حصے میں جا کے اٹیک کرے پاکستان امن میں سب کا ساتھی بنے گا لیکن جنگ اور بدمنی میں کبھی بھی کسی ملک کا ساتھ نہیں دے گا اب ایسے میں یہ خبر آنا وہ بھی الجزیرہ جیسے ایکریڈیٹڈ اور ویل ریکگنائزڈ انٹرنیشنل میڈیا آوٹریٹ کی جانب سے کہ پاکستان اپنے ائر کوریڈورز یعنی اپنی فضائی کوریڈورز پروائیڈ کر رہا ہے امریکی فوج کو کہ وہ اپنی فلائٹس آسانی سے افغانستان جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے استعمال کر سکیں تو یہ ظاہر ہے بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور اس پر پاکستان کی موجودہ حکومت کو فوری طور پر اپنا ایک صفائی پیش کرنی چاہیے پاکستانی عوام کو کیونکہ عوام میں اس وقت بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے ہم دوبارہ سے اگلے بیس پچھ سال کے لیے ایک نئی جنگ میں جھوکے جانے کے لیے بلکل بھی تیار رہی ہے کہ امریکہ بہادر خود اپنے مس ایڈوینچرز کرتا پھر ہے ہمارے انسائی ملک میں اور ہماری فضائی عدود کو استعمال کرے اور اس کے بعد اس کا فال آؤٹ پاکستان جانے اور مالی نقصان کی صورت میں برداشت کرے تو یہ پاکستان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کا ہمیں جواب چاہیے کیا اس ریجیم چینج کے گھٹیا منصوبے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ عمران خان کو اس لیے ہٹانا ضروری تھا اور ایسا پپٹ ایسی گھٹیا کرپ لوگوں کو لانا ضروری تھا جن پر فردے جرمائد ہونی تھی جس دن اس دن ان کو اختدار کے مسطد پر کیا اس لیے بٹھا دیا گیا کہ پاکستان کی فضائی عدود کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ دوبارہ سے افغانستان میں بدلنی کی کوشش کریں ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اور یہ صرف ہم ہی سوال نہیں کرتے یہ تو امریکہ کے ایک بہت مشہور جرنلسٹ اور انیلسٹ ہیں جی مائیکل کوگلمن جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا کل کہ اسامہ بن لادن جو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے جو پورا اپیسوڈ تھا کہ جی اسامہ بن لادن پاکستان سے کیوں ملا اور کیا کیا ہوا پاکستان پر طرح طرح کی اس وقت باتیں کی گئیں تو اس کے بعد مائیکل کوگلمن کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت انہوں نے ڈپ کھائی تھی بہت کھٹائی میں پڑ گئے تھے لیکن اب یہ جو ایمنال زواری جو کہ القاعدہ کا ایک بڑا پرومننٹ لیڈر تھا اس کو بھی جو مارا گیا ہے امریکہ نے مارا ہے اور وہ جشن منا رہا ہے تو اس پر مائیکل کوگلمن کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے پر یقیناً بہت بڑے عزاز سے نوازا جائے گا پاکستان کو فسیلیٹیٹ کرے گا امریکہ سو نون لیڈ کی موجودہ حکومت پاکستانی عوام کو جواب دے کہ کیا پاکستان کی طرف سے کوئی امداد کی جاری ہے امریکہ کی کہ وہ افغانستان میں جا کے قتل و غارت کری کر سکے امریکہ اور افغانستان آنے جانے میں وہ ہماری فضائی حدود کا استعمال کرے ہمارے ائر کوریڈورز یوز کرے اس پر جواب پاکستانی عوام لے گی انشاءاللہ ان حکمرانوں سے اور ان کو جواب بھینا پڑے گا پاکستان زندہ